حضرت شاہ عبدالعزیز دیلوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ہندو پنڈت نے ایک اعلان کیا کہ ہندو مذہب سچا مذہب ہے اور اسلام جھوٹا مذہب ہے اور دلیل اس نے یہ پیش کی کہ ہمارا فلاں مندر جو دو ہزار سال سے بنا ہوا ہے آج تک بالکل صحیح سالم ہے اس کی دیواریں کھڑکیاں دروازے غرض سب کچھ ویسے کا ویسہ ہے آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہے جبکہ مسلمانوں کی مساجد ایک سال بھی نہیں گزرتا کہ رنگ و روغن درو دیوار دروازے کھڑکیاں سب کچھ خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام مٹنے والا ہے اور ہندو مت باقی رہنے والا ہے مسلمانوں کی اکثریت اس پرابوگنڈا کا جواب دینے میں ناکام رہی اور اس کی وجہ سے لوگ بہت شش و پنج میں مبتلا ہو گئے کہ اس پرابوگنڈے کا روک تھام کیسے کیا جائے ایسے میں حضرت شاہ عبدالعزیز دیلوی آگے آئے اور اس نے اعلان کیا کہ اس کا جواب میں دوں گا پندت نے کہا کیا جواب ہے حضرت نے کہا کہ ایسے نہیں اسی مندر کے دروازے پر جواب دوں گا مقررہ وقت پر مسلمان اور ہندو سب جمع ہو گئے سب دیکھنے کے لیے کہ کیا جواب دیتے ہیں حضرت صاحب مندر کے دروازے پر کھڑے ہو گئے اور قرآن کی یہ آیت پڑی جس کا ترجمہ ہے اگر اللہ تعالیٰ اس قرآن کو پہاڑ پر بھی نازل کر دے تو وہ پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کے جلال سے ڈر کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا آپ آیت پڑھتے جاتے تھے اور مندر کی درو دیوار دروازوں کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے جاتے تھے ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں پر اپنے دین کی ہکانیت کی کرامت ظاہر کر دی اور مندر کی دیواریں گرنا شروع ہو گئیں دروازے ٹوٹنے لگے مسلمانوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا پندت جلدی حضرت کے قدموں میں گر گئے اور کہا بس کریں بہت ہو گیا لیکن اس کی حقیقت تو بتا دیں کہ یہ کیا ہوا آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل کر دیتے تو وہ بھی اپنی جگہ نہیں ٹھہر سکتا تھا پھر اس مندر کی کیا مجال ہے یہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے یہ تو مسجد کی عظمت ہے کہ اس میں روزانہ قرآن پڑھا جاتا ہے پھر بھی اپنی جگہ پر کھڑا رہتا ہے واہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس ساری کہانی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا سچا اور واحد دین جو دین حق کے لواتا ہے وہ صرف اور صرف اسلام ہے آج کل کی مساجد میں جو ہم نے تفرقے پال رکھے ہیں ان سے اگر ہٹ کر نکل کر سوچا جائے کہ اگر ہم قرآن کی عظمت اور قرآن کی حقانیت کو سمجھنا شروع کر دیں تو قرآن پاک میں واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ اگر یہ قرآن پاک کسی پہاڑ پر بھی نازل ہوتا تو اس پہاڑ کو بھی یہ ریزہ ریزہ کر دیتا اس پہاڑ کو بھی یہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا کیا شان ہے اس میرے پاک اللہ پر وردگار کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری اور آپ سب کی جان ہے آج اس رب بارد تعالیٰ سے انتہائی آجزی سے ہم لوگ دعا کرتے ہیں کہ میرے پاک پر وردگار ہم سب لوگوں کے گناہوں کو ماف فرما دے جس طرح تو نے ہم سے پہلے لوگوں کے گناہوں کو ماف فرمایا تھا اور ہمیں اس عذاب سے بچا دے جس کا تو نے ان لوگوں سے وعدہ کیا تھا کہ جو گناہ کرنے والے ہیں ان کو ایک سخت عذاب سے گزرنا ہوگا میرے پاک پر وردگار ہم تجھے تیرے قرآن کا واسطہ دیتے ہیں میرے پاک پر وردگار ہم تجھے تیرے رسول کا واسطہ دیتے ہیں کہ ہمیں ہدایت والے راستے پر چلا دے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے آمین یا رب العالمین